مونی جی آپ یہاں پر آئے ہو پور سینکوں کے اندولن کے اندر کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے آئے ہو ہم سار اس لئے آئے ہیں کہ ہمیں نو ازار روپے مل رہی ہے ہمارے پتی نے تین تین لڑائیاں لڑی ہوئی ہے اور پھر بھی ہمارے بچوں کا پالن پوسر عدکاریوں لوگوں کو اتنی تنکہ مل رہی ہے ہم کیسے اپنے بچے پالے موڈی جی ہماری لوگوں کی سنوائی نہیں کر رہے ہیں کون کون سی لڑائی لڑی ہے پوری بات بتاؤ کیسے کیسے پوری بات بتاؤ ایک سٹھ اور پین سٹھ کی کترگی لڑائی لڑی ہے اور جگمی بھی ہوئے تو گولی بھی لگی تھی انہیں کی اب ایکسپائر ہو گئے میرے چھوٹے چھوٹے چار بچے ہم بتاؤ کیسے پالن پوسر کریں نو ازار روپے پینزل مل رہی ہے اب کس طرح کا بھیدوہ بہ رہا ہے موڈی جی تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے جوانوں کے لئے خوب کام کیا ہے جو گولی کھا رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں سرکار دے رہی ہے جو اے سین بیٹے ہیں انہیں سب کچھ سبتائیں مل رہی ہیں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے بڑھیا بڑیہ انہیں پینزل مل رہی ہیں تنکھائیں مل رہی ہیں ہمیں کیے مل رہے ہیں نو ازار روپے مل رہے ہیں کھاری ہے نا tive interpreter کچھ نہیں مل رہا ہمیں کیا مل رہا ہے نو ازار روپے مل رہے ہیں کچھ بھی سمجھ لو اس میں اور افسروں کو اب سرو کو بہتر ازار اکتر ازار تنکھائیں مل رہی ہیں پینسلیں مل رہی ہیں تو پینسن بھی تو انیسی کا ادھار پہ ہے نا ہے جس کی جتنی سیلری ہے اس کے اتنی ادھار پہ پینسن ہے تو کم سے کم اتنی تو دینہ سے سپاہی کتنی پینسل ہے گیا نو ازار روپے ملیں گے جو سپاہی لڑتا ہے اس کی اتنی پینسل ہے اور جو ایسیم بڑھتے ان کی ایک ایک لاکھ ڈیٹھ ڈیٹھ لاکھ روپے اب آپ لوگوں کے ہمیں مانگے کیا ہیں ہماری مانگے یہ ہے کہ کم سے کم بیدباب تو نہیں کرے ہیں کہ اتنی تو دینہ جو کم سے کم فیملی کا خرچہ چل سکے نو ازار روپے مارچ کے جمعانے میں کیا ہوتا ہے بتائیے آپ ہم چار بچے نو ازار روپے میں پھال سکتے ہیں اچھا یہ سہائق پرتھا کیا ہے یہاں پر بٹمین سسٹم تو لکھا ہے وہ کیا ہے بتاؤ بٹمین سسٹم یہ سہائق پرتھا پوری بات بتاؤ کیا ہے بٹمین سسٹم ہے یہ افسروں کے بند ہوا مزدور بلکہ ان سے بھی برے ان سے بھی گمبیر حالت ہے ان کی اور کم سے کم ہماری سینہ میں ایک لاکھ پلس بند ہوا مزدور ہیں یہ بٹمین جن سے میم صاحبوں کی چڑی دلوائیں گے میم صاحبوں کا کھانا بنوائیں گے جھاڑوں مروائیں گے پوچا لگوائیں گے سب کچھ ملت جو کام نہ کرنا جوتے پالس کروائیں گے پریوار کے کپڑے دلوائیں گے ایسا بد ہوا مزدور ہے کہ جو ہے پھری میں بگر پیسے کے پھری میں ان کا استعمال کرتے ہیں ناجاج استعمال کرتے ہیں کیا نام آپ کا میرا نام ہے ایک سبدا ستیندر صاحب ستیندر صاحب ایک کروا سوال پوچھوں گا بلکل پوچھیں گے کیا اس سے بھی بڑھ کر اور بھی کچھ کرواتے ہیں بٹمین سے بہت کچھ کرواتے ہیں وہ تو ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے ملت کیا نہیں کرواتے ان کی میڈم ہے کیا نہیں کرواتے وہ ویڈیو آ رہے کی اب میرے سے بولنے سے کچھ نہیں ہے لیکن جو ہے سب کچھ کرواتے ہیں اس کا ناجاج استعمال کرتے ہیں سو سڑ کرتے ہیں اپنے آرمی کے جوان کا ہاں آرمی کے جوان کا بھینکل سو سڑ ہوتا ہے جو سرحد پر کھڑا ہوتا ہے اس جوان کا وہ گھر میں انڈر گارمنٹ ہوتا ہے ہاں میں اپنی خود کی بتاتا ہوں میری بٹیالن سرحد پر تھی ل او سی پر تھی میں نے کمپلینٹ کیا تھا میرا سیو کے گھر میں بیس آدمی بیٹے ہوئے تھے اللانس ملنا تھا ان کو ادھر کا تو جوان کو بھی لالا چاہ رہا تھا لیکن وہ دو سفائی والے دو کھانا بنانے والے اور ان کے ویسے ساہیک جو جوان بہت ہوتے ہیں ایک میڈم کے ساتھ رہے گا ایک میڈم کی چڑی دھوئے گا کپڑی دھوئے گا ایک میڈم کا جو برطن ساپ کرے گا ایک میڈم کا کچھن میں کام کرے گا ایک میڈم کا بجار میں کام کرے گا ایک گارڈن میں کام کرے گا ایک کتے گھومانے کے لیے ہوگا چھت کتے بلی سب گھوماتے ہیں ملنا ایک ایک افسر کے پاس کتنے بٹمنٹ جو ہے بیس بیکمنٹ ہے بیس بیس سہائق جبکہ ان کا کام تو کوئی نہیں کوئی تو کر رہا ہے وہاں جو ان کا لوڈ وہاں کر رہے ہیں جو بیس جبان یہاں ہیں ان کا بیس بیس لوگوں پہ آرہا ملکہ ڈبل لوڈ آرہا ہے چالیس کا کام کر رہے ہیں آپ کی آروپ لگا رہے ہو کہ وہ ان کے چڑیاں وغیرہ دھوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے دیکھا ہے بلکل دیکھا ہے ہم نے ہم نے کمپلینٹ کیا ہے میں نے چیو کے خلاف کمپلینٹ کیا ہے اور میں نے چیف آبار میں شٹاپ کو دیا ہے اور اس میں ساویت ہوا بیس لوگ تھے اس کے میرے کمپلینٹ کے بعد میں پچاس لوگ اور تھے جو اپسر ریٹائرمنٹ چلا گیا اور اسے چلا گیا ریٹائر ہو گیا اس کے گھر میں سائق بیٹھے تو پھر انہوں نے ترنت بلایا کہ یہ لپڑا پس گیا ہے سندر صاحب نے چٹی دے دی ہے اور جو ترنت جو آیا جاؤ کئی اپسر تو آج بھی جو ہے میرے جو خاص ایک تو بلنسر میں بیہایا ہے وہ میرے سے موڑ کے چلنے لگیا جبکہ میں نے اس کی سری لنکہ اس کی جان بچائی اتنا کرنے پہ بھی یہ احسان فراموس ہوتے ہیں احسان مند نہیں ہوتے احسان فراموس ہوتے ہیں کتنا بڑا روپ آپ یہ لگا رہے ہو کی کہنا میں جو سرحج پہ جوان کھڑا ہوتا ہوتا ہے ہمارے بھارتی آرمی جوان جو کھڑا ہوتا ہے وہ بڑے افسروں کی مینم کی چڑیاں دھوتا ہے سب کچھ کرتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں پورا کام میں بتا دیا اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں بیس بیس لوگ رہتے ہیں میرے کمانی کے افسر کے گھر میں بیس لوگ تھے وہ دلی میں تھے اور بٹا لیں تھی گل مارگ میں اور میں نے چٹی دیا تھا اس میں پاؤنٹ دیا تھا کہ لوگ بیٹھے دلی میں اعلان سب لے رہے ہیں ہائلٹی جوٹ وہ کیسے اور سیوں نے ہاں بھریا میرے پاس میں کوٹ آف انکوار کی کوپی آیا ہے میں جوٹ نہیں بول رہا میں دیکھا ہوا بول رہا ہوں ہوتا ہے جوان روتے کتنے جوان سوسائد کرتے ہیں آپ نے دیکھا کیسے کرتے ہیں وہ انڈی کے کاران کرتے ہیں آپ سروں کے کاران کرتے ہیں بہت جوان سرویس چھوڑ دیتے ہیں ان کے کاران جو یہ کام نہیں کر سکتا اچھا یہ سچائی جو انہوں نے آروپ بتایا ہے کہ جوان سے پرسنل کام کرواتی ہیں بھائی صاحب سچائی بھائی صاحب بول رہے ہیں ہلانکہ میں ائر فورس سے ہوں لیکن مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے کیا پتا ہے اس کے بارے میں بٹمن سسٹم جو یہ گھر میں میں نے میرے ساتھ بھی کچھ لوگ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بٹمن سسٹم چالو تھا میں تو ائر فورس میں رہا ہوں حالانکہ ائر فورس میں بٹمن سسٹم نہیں ہے لیکن آرمی میں میں نے سویم دیکھا ہے ایک ایک کیپٹن یا ادھکاری کے گھر تین تین چار چار ہوتے ہیں کوئی بچہ کھلا رہا ہے کوئی کتا لے جا رہا ہے یہ سب دیکھا ہے بڑی بات یہ ہے جیسے سپوچ کرو ہماری ایک پلاتون میں پچیس آدمی ہوتے ہیں مان لو دس آدمی سائق چلے گئے تو ان کا لوڈ پندر آدمی یہ لیں گے ہونا چاہیے پچیس آدمی وہ جو دس آدمی اگر سائق سیوہ داری بٹمن جس کو بولتے ہیں اس میں چلے گئے اب وہ جو ان کو ٹریڈ بھارت سرکار نے دیا ہوا ہے جیسے آپریٹر گنر یا کہیں پھٹر جو بھی ٹریڈ ان کو دیا گیا ہے تو اب وہ اس ٹریڈ سے انٹچ ہے وہ نہیں کر پائیں گے اگر وہ سیوہ یا جسے افسر کے پاس ہیں وہ افسر پوشٹنگ چلا گیا تو ان لوگوں کو باپس ڈوٹی پہ آنا ہے ڈوٹی پہ آنا ہے تو وہ اپنے ٹریڈ سے بلکل بھی جیرو ہو جاتے ہیں آخر میں ان کو پریشانی آنی پڑتی ہے جیسے میں آرمن کور میں تھا جیسے سہائے کہ کوئی سیبادار ہے اس کو باپس آنا پڑا ڈوٹی پہ تو ٹینک پہ چڑھا دیا کپولا کسی کی انگلی کٹ گئی کوئی گر گیا ٹینک سے کیونکہ وہ تو بلکل جیر ہو چکا ہے وہ نہیں جان پا رہا ہے اس کے پچیس آدمیوں کا لوڈ پچیس آدمیوں کا لوڈ پندر آدمی دس آدمیوں سے چلے گئے تو کیا ہوتا ہے جیسے بولتا ہے سوسائیڈ کر لیا ابھی جیسے پچیس آدمی ڈوٹی کریں گے سپوچ کرو تین دن کے بعد ڈوٹی پہ نمبر آئے گا تین دن وہ بریک کرے گا اور چوتھے دن اس کا ڈوٹی پہ نمبر آئے گا اگر دس آدمی کم ہو گئے تو اگلے دن پھر ڈوٹی پہ کھڑا ہے اس لیے اس کا مان سنگھ سنتولن بگڑتا ہے اور آگے جو یہ آپ سوسائیڈ لوڈ کیا فانسی لگا لی گولی مار لی اکیلا بیٹھا ہے تین تین دن ڈوٹی پہ بیٹھا ہے اپنے بچے کو اسکول نہیں چھوڑ پاتا ہے وہ مگر صاحب کا بچہ ٹائم سے اسکول جائے گا میڈم ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا حالانکہ اس میں آپ کو نہیں پتا تھا جیسے جوانوں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بٹمن سسٹم میں وہ جو بڑے عدھکاریوں کی وائف ہیں وہ پرسنل کام بھی کرواتی ہیں کیا کہو گے اس کے بارے میں اب سر ہم نے تو ڈوٹی نہیں کری مجھے تو جہنکھاری نہیں ہے یہ صحیح ہے کہہ رہے تو صحیح ہے صحیح ہے جب کہہ رہے ہیں سر کہہ تک صحیح ہے یہ چیز حقیقت ہے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو عدھکاری ہیں وہ تو پیدا اٹھاتے ہی ہیں آپ نے سنا ہے کبھی نہیں سنا ہے ہمارے پہوزی رہت آتے ہیں دو ہزار دس میں کوٹ مارسل ہوا ہے ہمارا جو ایک یہاں آتا تھا بیس تاریخوں بھی آیا تھا اس کے بعد میں بھی یگ پرتاب سنگھ کچھ جوان کا کوٹ مارسل لے لیا تھا اسی کتے گھوانے کے اور کچھ جوانے کی وجہ سے اس نے کمپلینٹ کر دیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ویار ہو رہا ہے میرے کو اس طرح استعمال ہو رہا ہے کوٹ مارسل لے لیا تھا ہمارے آدھکاریوں نے تیہار جیل بیج دیا تھا اور یہ ہمارے جو ہے پرکٹسنگ بغیرہ جو اس کمیٹی سے جڑے ہوئے ہیں یہ چھوڑا کے لائے اپنا بکیل کر کے انہوں نے چھوڑوایا ہے انہوں نے بری کروایا ہے آج پینسن لے رہا ہے ایسا فسادیا تھا اور یہ ہماری بہنوں کو جو کوئی ان کو ان کو بیچاری کو نو ہزار روپے بیسک پینسن اور ان کو بہتتار ہزار روپے اپسروں کی میم صاحب کو وہ کیا ہیری جو جوارات کی بنی ہوئی ہے کیا اور ان کا اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا ان کا ایک بچہ ہوتا ہے ہماری بہنوں کے ساتھ پاس میں دو تین بچے بھی ہو سکتے ہیں اور خرچہ بھی بہت ہو سکتا ہے ان کا پہلے سے اتنا جوڑ دیتا ہے اگر چار سال بھی افسر رہ گیا چار سال میں اپنا پورا زندگی کا لائف کا پیسہ ہی کٹھا کر دیتا ہے جتنا بریشت آچار سینہ میں ہے سیبل میں نہیں ہے میں جو ہے پردان منتری جی سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کی جانچ کرو اور انپیٹ لگام کسو کیونکہ ان کو بہت برا لگتا ہے ہم لوگ ایسے بول دیتے ابھی ایک ایر فورس کا ایک سارجنٹ تھے انہوں نے ابھی دو تین دن چار دن پہلے کی بات ہے انہوں نے جو ہے کچھ پروسنی وغیرہ کیلئے میں نے کر دیا نہیں ہے اوثرائز نہیں ہے لیکن کوٹ مارسل لے لیا اس بات پہ اب بتاؤ یہ کہاں کا ہو ہے اگر انکار ہو گیا سیدھا کوٹ مارسل جیل جائے گا ان کی اتنی تانہ سائی چل رہی ہے اور آجانی پردان منتری موڈی جی تانہ سائی اور اپسر سائی کو بڑھابہ دے رہے آجانی پردان منتری یہ ان کو بڑھا کار نہیں کروں گا